بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ در کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری بیماری کا سن کر مجھے میسیجز کیے مجھے ٹیلی فون کیے میرے لئے نیک تمانوں کا اظہار کیا میرے لئے دعائیں کی اور یقیناً ان کی تمام دعاوں کی وجہ سے نیک تمانوں کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملا ہے مجھے حمد ملی ہے اور جتنی محبتوں کا اظہار ہوا ہے شہریوں کی طرف سے یہ میری توقعات سے بہت بڑھ کر ہیں میں کوشش کروں گا کہ گھر میں بیٹھ کر جتنا کام کر سکتا ہوں میں کروں اور ایک اور ٹیسٹ مجھے جو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگلے شہر چار یا پانچ دن بعد دوبارہ کریں گے اور ڈاکٹر کافی پور امید ہیں کہ چونکہ میں ابھی میرے اندر سمٹمز کوئی نہیں ہیں میں بظاہر بہت صحت مند ہوں اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے کچھ انہوں نے ایڈوائزز دی ہیں جس پر میں عمل کر رہا ہوں اور ڈاکٹرز یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو میں اگلے ٹیسٹ کر رہا ہوں گا چار پانچ دن بعد اس میں غالب امکان آتی ہے کہ شاید وہ نیگٹیو ہو جائے گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نے جتنی دعائیں کی ہیں ایک اور دعا بھی کیجئے میرے لیے کہ اگلے ٹیسٹ میں رہا نیگٹیو آئے تاکہ اس کے بعد میں دوبارہ میدان میں آؤں اور تمام جو بھی اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں حکومت میں ہوتے ہوئے شہریوں کے بلائی اور بہتری کے لیے ہو کر سکوں اس کے ساتھ ساتھ میری پھر گزارش شہریوں سے کہ حکومتوں نے تمام صوبائی حکومتوں نے جو جو اعلانات کیے ہیں آپ کے لیے کہ آپ گھروں میں رہیں باہر مت نکلیں غیر ضروری طور پر استناب کریں بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں بزرگوں کو باہر نہ نکلنے دیں اور کوئی بہت ایمرجنسی ہو بہت ضروری کام ہو تو اس کے لیے کوئی ایک فرد گھر سے باہر جائے اور وہ کام کر کے واپس آ جائے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم نے اس وقت لا پروائی کی تو آگے چل کر ہمارے